سب جو بھی اپنا پیٹیسن کو فائل کر کے جو ہے وہ اس پہ جا سکتے ہیں برگ دو کی بات بتاؤں برگ دو کے بچوں کے لیے بہت اچھا سندیز چاہے تو بیڈیو الگ سے کٹ کر کے اس کو چاہے ڈال دینا برگ دو کے لیے برگ ایک ہے بہت سا نیتہ پیدا ہوئے ان نیتہوں نے کیا کیا پورے کے پورے بچوں کو گمراہ کر دیا تو جو پندہ دن کا سمیہ تھا آن لائن آویدن کا وہ نکل گیا بارہ بارہ بج رات تک مجھے کال کرتے تھے سر کرنا کیا ہے ان کو بتا تھا لیگل میں جائیے پر بارہ بج رات میرا موڑ کھاتے تھے سر کھاپاتے تھے کچھ لڑکیاں تھے کچھ لڑکے تھے بڑے بڑے لیڈر نام تھا ان کا اور صبح جو ہے پھر سے وہی لوٹا ہو جاتے تھے بینہ پینڈی والا تو انہوں نے کہا کہ پورا سمیہ خراب کر دیا اگر اسی وقت یہ سارے بچے آن لائن فارم جب چالو تھا اس سمیں پیٹیزن فائل ہو جاتی بھلے آرڈر نہ ہوتا بس پیٹیزن فائل ہو جاتی ان سب کو دار 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 آرڈر ملتا ایسا ہوتا ہے جیسے مال آپ کو اٹھارہ تاریس سے فارم شروع ہوئے جیسے بھی بردو کا ہوگا ریزلٹ آنے کے بعد منز کے فارم شروع ہوں گے تو منز کے جب فارم شروع ہوں گے تو اس کا بیٹ نہیں کرنا ہے آپ کا ریزلٹ آیا یا ابھی سے آپ کو پتاک ریزلٹ کیا ہوگا اگر ریزلٹ کٹیگری میں آپ کے مارکس ساٹھ نمبر سے زیادہ ہیں اور یو آر میں پچھتہ نمبر سے زیادہ ہیں آپ پیٹیزن کے تیار ہو جاؤ ابھی اس تیار ہو جاؤ جیسے آن لائن فارم بھرا ہے نہ بھرا بھرے یا نہ بھرے اس کے پہلے آپ پیٹیزن فائل کر دو آرام سے چل مارو اس سے کیا ہوگا کہ جب آن لائن فارم بھرے جا رہے ہیں اسی سمیں آرڈر ہو جائے گا اس سمیں آپ کا فارم بھر جائے گا کوئی سمیں ہے پھر نیتا گری کرتے رہو پر بات این ہے کی ایک کہانی آپ نے جانی ہوگی ایک کہاوت ہے کی جو بیٹیز سو رہا ہے اس کو جگہنا آسان ہے لیکن جو سونے کا ناٹک کر رہا ہے اس کو جگہنا بڑا مسکل ہے تو سید بھرک دو میں اگر لیڈر نہ ہوں گے تو چیز کر جائیں گے بہت سارے ایڈوکیٹ نے کیا 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 گلتی کیا بتا رہا ہوں رول کو چیلنج نہیں کیا رولوک کو اب جن لوگ رول کو چیلنج نہیں کیا ان کی پیٹیزن نوٹیس ہو رہے ہیں جب آپ نے کئی سائر پیٹیزن نوٹیس ہو گئے آرڈر نہیں ہو پا رہے ہیں نہیں ہو پا رہے ہیں ہم نے کیا کہا رول کو چیلنج کیا کم سو پچیس پیٹیزن نوبر میرے پاس ایسے رکھیں جن پہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے یہ کہہ دیا گیا کہ آپ نے رول کو چیلنج نہیں کیا اور اب ان دور میں بھی اور جوالکوی میں لوگ رول کو چیلنج کر کے ایمنمنٹ کر رہے ہیں ہم نے سٹارٹنگ میں رول کو چیلنج کر دیا تھا ہمیں اس رول کو چیلنج کر دینا چاہیے جس میں دیکھا اس کو چیلنج کر دیجئے تو خیر یہ تو ٹیکنیکل چیزیں ہوتے ہیں وہ بچے نہیں سمجھیں گے یہ تو جو ایڈوکیٹس ہوتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کہاں پر دیکھا تھے کہاں پر نہیں جبھی بھی نوازی بلوں گو کا میرا ہوا آرڈر آئی کوٹ سے تو کچھ لوگوں میسیج آئی فون آیا ہے پلیز سر اپنی درافٹنگ بھید دیجئے ہم لکا ایک بھید دیں درافٹنگ تمہیں انہیں پیسے دیئے تو ہمارے کلائنٹ ہو نہیں درافٹنگ تمہیں کیوں بھید دیں اپنی درافٹنگ مطلب آپ نے کاغج کیا کیا اور کیسے بنائے اور اپنی لکھا کیا ہے آپ کو تمہیں کیسے بھید دیں بھائی تم نے جیسے پیٹیسن لگائی اس سے جا کے اس کی ڈاپٹنگ دیکھو ہماری کی ڈاپٹنگ دیکھتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہوتی تو جو برگ دو والے جو بیدیار تھی وہ بہت اچھے سائلٹ رہے ہیں بردو کا میں نے گروپ بھی بنایا ہوا ہے اس گروپ کا بین لنک میں آپ کو بھیج دوں گا تو آپ اس ویڈیو کلنک میں ڈال دی جائے گا تو جو صرف برگ دو کے بچے ہیں یہ بھٹکنے کی یہ نیتاگیری کیا وہ سکتا نہیں ہے کیونکہ جب آپ کو دیکھو کوئی لیگل چیز چھوٹی ہوئی تو ہمپر نیتاگیری نہیں کرنی چاہیے پٹ سے کر لو پھر نیتاگیری کرتے رہو میں نے بولا تھا اندولن خوب کرو یہ انتو میں بات مانے ہیں جن کا کچھ ہوا بھی ہے انتو میں یاد ہے جب بیپوں کے باہر اندولن چل رہا تھا بہت سائے لوگ تب بھی نہیں مان رہے تھے چوہان ساتھ کوئی کوٹ کیس کی بات کریں ہم تو اندولن سے کروائیں گے اب یہ اندولن سے کرانے کے لیے دم ہونا چاہیے لاکھوں کی بھی ہونا چاہیے دوئی سو بچے وہاں دکھتے نہ آئے بتائیں گے کیوں میں کرنا ہے دوئی سمجھتا ہے چیز کو سمجھو اب اس پر پیستہ وہ بچہ ہے جو پڑھنے والا ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کریں کی نہ کریں سوچتا میں کیوں پہیسے لگاؤں ایسے ہو جائے گا تو ہوتا نہیں کچھ سمجھا ہے the best thing is that کہ آپ صحیح سمجھ پر کیا کریں petition کو لگا کے پھر آپ کرتے جو کرنا اس سے آپ کیا ہے سب کا order ہو جاتا ہے guaranteed order ہو جاتا ہے کیوں اگر آپ نے online form کے last date کے پہلے اگر آپ نے آپ کی petition لگ گئی ہے تو بھالے کبھی بھی سنوائی ہو مہینے بار بات دو مہینے بار بات کبھی سنوائی ہو لیکن اس میں لکھا رہتا ہے کہ last date یہ تھی اور آپ کی petition فائل ہو چکی تھی کوٹے مانتا کہ آپ آ چکے تھے سمجھے میتر یہ بڑی بات ہے